جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا کوئی ایک مٹی سے بنایا ان کے جسم میں ست مخلوقیں ڈالیں جس کو مسلمان لطائف کہتے ہیں اور ہندو شانتی ہیں کہتے ہیں ان لطائف جس طرح جن اور پھشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں تھیں ان کی ڈوڑیاں لگائیں کسی بھی بولنے کے لئے کسی کو اس جسم کو چلانے کے لئے کسی کو سنگنے کے لئے ایک مخلوق جس کا نام قلق تھا اس کی ڈوڑی لگائی کہ تیرا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہو پھر ہر آسمان سے ایک مخلوق کا تعلق تھا پھر ان کو علم دیا گیا کہ جو بھی یہ علم حاصل کرے گا اپنے اپنے مکام پر پا ہوں جائے گا اس کو علم باطن بھی بولتے ہیں علم لدنی بھی بولتے ہیں وہ علم نبیوں نے اپنے خاص خاص کو بتایا ہے وہ سینے بے سینے کا علم تھا پھر وہ ولیوں کے بعد آیا پھر ولیوں نے اپنے خاص خاص کو بتایا وہ علم کتابوں میں نہیں تھا وہ سینہ بے سینہ تھا پھر جو عام لوگ دیں ان کے لیے سے اللہ تعالی نے علم بھی جا سب سے پہلے توہیت بھی جب توہیت میں سرکہ مان گیا پھر اللہ تعالی نے زبور بھی دی جب تورین بھی دی تھی تو پھر زبور کیوں بھی دی جب زبور میں یہ فرقہ بازی شروع ہو گئی پھر اللہ تعالی نے انجیب بھی دی جب انجیب بھی دی تو اس میں بھی فرقے بن گئے انتشار پیدا ہو گیا پھر اللہ تعالی نے قرآن بھی دی اب قرآن میں میں اندشار پیدا ہو گیا نا یہ جتنے بھی بھاکتر فتح پھر کے مسلمانوں میں سارے اہلِ قرآن ہیں نا ایک دوسرے کو کاف اور منافق کیا نہ کیا کہتے ہیں اب پھر اللہ تعالی اور نبی تو بھی نہیں سکتا تھا حضور پاید آخری نبی دے پھر اللہ تعالی پھر کیا کرتا کہ اللہ تعالی نے وہ علم جو ان لطائق کے لیے بھیجا تھا وہ احچر پھاس کے لیے تھا جس علم کی وجہ سے لوگ داتا صاحب اور خاجہ صاحب بن گئے تھے اس علم کو اللہ تعالی نے عام کر دیا اس کو عام کر دیا وہ اللہ تعالی کا اپنا ایک خاص علم تھا توریت اللہ کا دین نہیں ہے زبور اللہ کا دین نہیں ہے انجیب اللہ کا دین نہیں ہے قرآن اللہ کا دین نہیں ہے پھر قرآن میں نمازیں روزیں ہیں اللہ نمازیں روزیں تھوڑی پڑھتا ہے پھر اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین عشق ہے خود عشق، خود عائشت، خود معشوق اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اپنے معبوب سے عشق کیا وہ اس کا دین بن گئے